لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ کہ خوش ہو جائے وَإِذَا عَمَرَهَا عَتَاعَتْهُ اور جب خامن کو ہی حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے فرمہ برداری کرے وَإِذَا غَابَ أَنْهَا حَبِذَتْهُ اگر خامن گھر سے بیر کہیں گی یہ ہوا تو اس کی انزل کی بھی حفاظت کریں اس کے مال کی بھی حفاظت کریں یہ سارے بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ سارے بھی نہیں ہوتی ہے کہ جس کے بدن پر ماں باپ کے بعد اور ولو کے بعد خامن کے بعد کسی اس کے بدن پر کسی غیر کی کبھی نظر بھی نہ پڑی بلکہ بعد مولرخین نے لکھا ہے جب سیدہ فاطمہ تظہران رضی اللہ تعالی عنہ سیدت النسائف الجنہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی کو بلائے فرمائے علی میرا آخری وقت ہے تو میری یہ وسیعت ہے کہ میرے جنازے میں زیادہ تشہید بھی نہ کریں اور رات رات میں مجھے دفن کرتے ہیں حضرت علی نے فرمائے بی بی کیا کہہ رہی ہو اندھی بنت رسول اللہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو آپ کے جنازے میں تو مکہ مدینہ سارے علاقے ٹوٹ پڑیں گے میں ان کو آپ کے جنازے سے کیسے محروم کر دوں اور پھر رات کو چوری چوری دفن کر دوں فرمائے علی میری زندگی میں میرے قد و قامت پہ بھی کسی کی ڈدلتی پڑی میں چاہتی ہوں میرے مطلے کے بعد بھی ڈدلتی پڑی یہ ہے بی بیاں میری بیٹی یہ عورتیں نہیں ہوتی جو کلبوں میں جاتی ہیں یہ عورتیں نہیں ہوتی جو ہوتل میں جاتی ہیں یہ عورتیں نہیں ہوتی جو فیشن شو میں شریف ہوتی ہیں یہ عورتیں نہیں ہوتی جو وہ کیٹ باگ کرتی ہیں یہ عورتیں نہیں ہوتی جو غیر مردوں سے باقیدہ سنفی بناتی ہیں اور کٹھے بیٹھ کے کھاتی ہیں اور ہر چیزیں ہاتھ سے پیش کر کر کے ان کو کھلاتی ہیں یہ عورتیں نہیں ہوتی یہ عورت کے نام پہ کلند کا ٹیکہ ہے اس کو اسلام عورت کہنے کے لیے بھی تیارتی یہ چلتی پھلتی ہوئی گنڈی لاش جائیں عورت کا کیا مال ہے وہ چیز جو چھپائی جائے عورت عربی کا لفظ ہے عورت ہندی کا لفظ نہیں ہے عورت گرمکھی کا لفظ نہیں ہے عورت بنگالی کا لفظ نہیں ہے عربی کا لفظ ہے عورا حضور نے فرمایا کہ مرد کی عورا کیا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک یعنی اگر اس میں ذرا سی بھی جگہ خالی ہو نوازی ہوگی چونکہ نگا شمار ہوگا اور عورت المرآتی اور عورت کا جو عورہ ہونا ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ہیں اور میری بیٹی ایک حدیث سننے میرے مدری باقی آپ نے فرمایا کہ جو عورت ازا تزینت و تعترت و تبخترت کہ جب کوئی عورت جو ہے بڑا میکم کرے سگار کرے اور خوشبویں لگائے اور اسی طرح چینہ کھلا کر کے مردوں کی محفظ میں آئے فرمای فہیہ کذا و کذا یعنی یہ زانی عورت کے حکم میں رہے اب تمہاری ملوی ہے ہماری قوم سنتا ہے تم نے باق کی نہ سنی خامن کی نہ سنی تم بولے مکی کی سن رہو گی تو ایک دفعہ قرآنی بات ہے اس دن بھی کوئی عورتوں کا مضمون ہوگا تو میں تقریق کرنا تھا فارغ ہونے کے بعد در سے جب یہ لفٹ پہ اتر رہا تھا تو میں نے آگے دو عورتیں جا رہی تھیں اور میں ایک بڑے غصے سے کہہ رہی تھی کہ آج تو مکی صاحب نے عورتوں کے خلاف اتنا توفان بیان کیا ہے ملوم ہوتا ہے اس کو کوئی کام کی بیوی نہیں ملی میں اس کی بیوی ہوتی نہ اس کو سیڈا کر دیتی اچھا میں بلپل قریب تھا تو میں نے بھی آہستہ آہستہ میں نے کہا اچھا فیصلہ کیا ہوا میں تو حاضر ہوں اب وہ بیچاری دیوار میں موں دے کہ میں نے کہا بیٹی ایسی باتیں نہیں کی جاتے یہ بھی دین ہے کہ کبھی بات پیار سے سمجھائی جاتی ہے اور کبھی تلخی کی ضرورت ہوتی ہے کبھی ڈاکٹر آنگ بولی دیتے ہیں اگر ملیویا وغیرہ حضرت کونیم کھلانی پڑا دی کبھی کبھی انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے اور کبھی زخم میں زیادہ گند بھر جائے تو میں ڈاکٹر کو آبریشن بھی کرنا پڑتا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ میری بیٹی یہ حدیث رسول اللہ ہے حضور نے فرمایا ہے کہ جو عورت میک اپ کر کے سگار کر کے باریک کپڑے پہن کے جس سے بدل نظر آئے بال کھلے آج کب تو دپٹا ویسے پہننے کے لیے تو ہوتے نہیں ہوتے ایک فیشن ہے نا کہ کندے پہ ڈال دیا اِنَّا الْلَحِ وَا اِنَّا الْلَحِ رَاجِو میری بیٹی اگر آپ نے دپٹا نہیں لینا ہے نا تو سیدہ فاطمہ کے دپٹے کی طوری تو نہ کرو نہ لو پھینکت ہو نکل جاؤ جہاں نکلنا یہ مقام ہے کہ سیدہ ہے بنت رسول اللہ ہے بنت مصطفیٰ ہے اور حضور کی سب سے محبوب ترین بیٹی ہے بنت مصطفیٰ ہے زوجہ علی مرتضہ ہے ام الحسن والحسین وہ ام کرسوم ہے حسن حسین اور ام کرسوم کی ماں ہیں اور جنت کی سردار ہیں لیکن کہتی ہیں کہ میرا جنازہ رات میں پڑھا اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو یہ جو روافد ہیں شیعہ ہیں یہ بڑے مشہور کرتے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت فاطمہ بیمی کا جھگڑا تھا وہ بھی سن لیں کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو صفے بن گئیں تو حضرت علی کو حضرت ابوبکر نے حکم دیا کہ علی جنرل پڑھا بیوی فاطمہ کا جب شوہر عالم اور فاضل موجود ہو تو برگیسی اور کو پڑھانے کا کیا حق ہے اسی لئے جب ورساں میں مصطفیٰ ایک آدم مر گیا بیٹا عالم ہے تو وہ پڑھا ہے حضرت علی نے آ کے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یا خلیفہ درسول اللہ یہ نام ممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے علی مسلے پہ کھڑا ہوئے علی تو پہلے بھی تھا حضرت نے اپنے مسلے پہ آپ کو کھڑا کیا تھا آپ بھی بھی فاطمہ کا جنادہ پڑھائیں گے اگر دشمنی ہوتی تو جنادہ اسی سے پڑھاتے ہیں یہ تو بس ایک روافظ جو ہیں یہ شیعہ جو ہیں نا جی اصل میں ان کا بانی جو ہے وہ یہودی ہے نا تو وہ یہودیوں والی ساری باتیں ان میں آگئے ہیں اصل ان کے بنانے والا جو مؤسس ہے نا ابو اللہ ابن سوا اسی طرح حصل ابن سوا یہ سب یہودی ہیں موسیقی